خوش آمدید اور آپ اس پر تفسرہ کریں گے اور آپ اس پر اپنی بات رکھیں گے جس پیار محبت اور شفاقت کے ساتھ آپ ہماری ٹرانس میشنز کو دیکھتے ہیں اور خصوصاً اس مورننگ شو کو دیکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج بھی یہ پیار یہ محبت آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ یاد رکھیں گے کہ آپ تو ٹی وی پر ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ بیرونی ملک ہے بیرونی ریاست ہے سفر کر رہے ہیں تو آپ گھر کے باہر ہمارے ساتھ کیسے رابطے میں رہیں تو اس کے لیے حل بھی آجی آپ ہماری رابطہ سائٹ فیس بک ٹویٹر انسٹیگرام کو اور ہماری افشل ایپ سائٹ www.gulistanews.in پر آئیں گے جہاں پر آپ خبریں بھی پڑھتے ہیں تجزیہ بھی دیکھتے ہیں تجزیہ بھی لکھتے ہیں یعنی جو آپ لکھتے ہیں وہ بھی ہم تک آتا ہے آپ کا تنقید بھی آتا ہے آپ کی تعریف بھی آتی ہے اور ہمیں حسل عبضائی ہوتی ہے جس پیار اور محبت کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں آپ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اس وقت کے ساتھ کہ آج بی اے سلسلہ جاری رہے گا دس بجے تک پروگرام کو لے کے نیکی کوشش کریں گے نو بچ کے 45 منٹ پر ہماری فون لائنز کھلیں گی اور کوشش رہے گی کہ آخری 15 منٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو دیا جائے تاکہ آپ اپنی بات کو رکھیں آج 28 جون ہے جی سن 2023 ہے ربطہ ربطہ اور آہستہ آہستہ کر کے ماہی جون بھی ہم سے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم زلحج کی اس تاریخ پر آ رہے ہیں جہاں پر عید العذا بھی ہے یعنی کل عید العذا ہوگی لیکن آج ملک دنیا بر کے کئی حصوں کے اندر عید العذا منائی جاری ہے اس پر بھی گفتگ ہوگی تو فیلحال پروگرام کے ابتدائی مرحلے پر ہسٹری آف دے دے 28 تاریخ و ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے تاریخ کے پنوں میں کیا کچھ رکم ہوا ہے بتائیں گے آپ کو میرے ساتھی آسف رشید ڈلی سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے پروگرام کا آگاز کریں گے ہسٹری آف دے دے سے خوش حمدید گوڈ ماننگ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے آٹھ پچھ کر 38 منٹ ہوا چاہتے ہیں پروگرام کا آگاز ہسٹری آف دے دے کے ساتھ کریں گے یعنی آج اتحاس کے پنوں میں خاص کیا ہے ہندوستان اور عالمی تاریخ میں چند اہم واقعات سب سے پہلے اس پر بات سونہ سو اکی آون میں پولینڈ اور یوکرین کے درمیان آج ہی کے دن جہاں پر بیسٹو جنگ شروع ہوئی آج کے دن دوبارہ بیک ٹو بیک حملوں کا آگاز ہوا سترہ سو چھہتر میں سلون جزیرے کی جنگ 1838 میں وکٹوریا انگلینڈ کی ملکہ بنی آج کے دن شاہی خاندان کا حصہ ہیں اور آفیشل ہی ذمہ داری آج لندن کے اندر انہوں نے سنبھالی 1846 میں آج ہی کے دن ایڈالف سیکس نے آج کے دن انسٹرومنٹل سیکسو فون کو پیٹنٹ کیا یعنی اپنے نام کر لیا جون کے 28 تاریخ کو آج ہی کے دن انگریزی کیلنڈر کے مطابق ایمرجنسی میں جہاں پر حکومت کی جانب سے جب حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے تو کئی بڑے فیصل لیے گئے پریس سینسرشپ نافذ آج کے دن کر دی گئی اور سخت پریس سینسرشپ جسے لے کر آج بھی حکومت حدف تنقید ماضی کی حکومتوں کو بناتی ہے یا اندرہ گاندی کی حکومت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے 1981 میں تہران میں بمباری ہوئی اسلام ایک ریپبلکن پارٹی کے 73 اہددار آج کے دن اپنی جان گوا بیٹھے انفیزائی حملوں میں ہمجنس شادی کے قانون قرار دینے والا تیسرا ملک آج کے دن بنا 28 جون سال 2005 میں آج سے تقریباً 18 برز قبل یہ فیصلہ لیا گیا اور 1950 میں جنوبی کوریا نے سیول پر آج کے دن قبضہ کیا اوفیشل اناؤنسمنٹ ہوئی اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ساؤتھ کوریا کی جانب سے سب سے اہم پیشرف تھی جس کے بعد ساؤتھ اور نورتھ کوریا آج تک ایک دوسرے کے درمیان تعلقات اتنے بہتر تو نہیں ہیں لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ کشیدگی لگاتار بڑھتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوروں مالک 2023 کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس پرانے مسئلے کو سلجھانے میں ناکام ثابت ہوئے اور کئی مرتبہ امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کی جانب سے بھی اس میں دخل دیا گیا تو یہ چند اہم واقعات تھے ہندوستان اور علمی تاریخ میں آپ کے سامنے ایک طویل فہرس سے چن کر ہم کچھ پوائنٹس رکھتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ جان لیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے کیوں ماضی کو یاد رکھنا ضروری ہے کیوں ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے اور کئی ایسے واقعات ہیں جو اپنے آپ میں سبق آموز ہوتے ہیں برحال اب ایک اور پڑاؤ کے جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے خبریں آپ تک پہنچیں گے آج عید کے تعلق سے گفتگو تھوڑے دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کشمیر کے اندر تیاریاں کیا ہیں لیکن مختلف عرب ممالک بشمول سعودی عرب کے اندر جہاں پر اکیس لاکھ سے زیادہ آزمین حج بھی موجود ہیں آج عیدالعزہ گوھر منائی جا رہی ہے بلکل جلا آگاز آج اسی خبر سے کرتے ہیں کیونکہ کل ہم کو یاد ہوگا کہ وقوف عرفہ کی حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور حج کا رکنیازم وقوف عرفہ بخیر و آفیت اختتام قصیر ہوا ہے ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے یہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کل بخیر و آفیت ادا ہو گیا آجی میدان عرفات میں لاکھوں فرزندانی توحید نے کھڑے ہو کر گڑ گڑ آتے ہوئے دعائیں مانگی ہیں وہ منظر بھی کل آپ نے دیکھا ہوگا اور کل جب خطبہ حج دیا گیا تو اس میں بنیادی کچھ بات ہو کی اور توجہ بھی دلائی گئی کہ انسانوں میں زبان رنگ کا زبان اور رنگ نسل کا فرق بالکل بھی نہیں ہے یہ دراصل صرف آپ کے تعریف کے لیے ہے باقی انسان سب ایک ہے محبت بھائیچارے امن کا پیغام کل ایک بار پھر حج کے خدوے سے جو امام حج ہے شیخ حسن بن عبدالعزیز کی طرف سے جو وہ دیا گیا تھا تو آج پہلا دن ہے گی رمی جمرات کا اور پھر آج عید کا بھی پیغام وہاں سے دیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے عید کا پیغام آیا ہے اور پھر مسجد اقصہ کے ہاتھے کے اندر بھی نماز عید کی تیاریوں کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر نماز عید جو ہے وہ ادا کی گئی ہے انتہائی خوٹناک ماہول ہے اس کے آس پاس جب ہم غزہ اور فلسطین کی بات کرتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جو حملے چل رہے ہیں وہاں پر جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس بیچ آج عید العزا وہاں پر منائی جاری ہے سعودی عرب کے اندر آج عید العزا منائی جاری ہے اور اسی طریقے سے دنیا بر کے کئی غوشوں کے اندر آج عید العزا کی تقریب سعید نہائیتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاری ہے جہاں پر فرزندان توحید نماز عید کی ادائیگی کے فوراں بعد قربانی کریں گے اور سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہوں گے جہاں دنیا کی کچھ حصوں کے اندر آج عید العزا منائی جاری ہے سعودی عرب کے اندر آج عید العزا منائی جاری ہے وہیں پر بارت پاکستان بنگلہ دیش کے اندر کل عید العزا نہائیتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاری ہے اور اس سلسلے میں جہاں ملک بر کی تیاریوں کی ہم بات کریں تو مختلف ریاستوں کے اندر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور جمع کشمیر کے حوالے سے جب ہم گپتگو کریں تو جمع کشمیر کے اندر بھی تیاریاں جو ہیں وہ لگ بگ مکمل ہو گئی ہیں اور جب تیاریوں کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ امکان یہ ہے کہ درگا حضرت بل میں ہوگا کیونکہ عید غاسری نگر کے اندر نماز ہوگی نہیں ہوگی اس پر لگاتار پچھلے کئی سالوں سے سوال بن رہا ہے کیونکہ میروائز نظر بند ہے دوسری طرف سے انتظامی آئلاؤ نہیں کر رہی ہے وہاں پر نماز کو تو نماز جامعہ مجزد کے اندر ہوگی اس طرح کی امید لگا ہی جا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا اجتماع جو سرکاری طور پر کلیر ہو گیا ہے وہ درگا حضرت بل ہے کیونکہ کل اپنی دیکھا ہوگا کہ درگا حضرت بل کے اندر خود لیپٹنگ گورنر موجود رہے انہوں نے انتظامات کو جائزہ لیا ہے اس کے بعد دیگر بکہ جات اور خان کا ہوں میں بھی احتمام کیا گیا ہے اور جمہو کے اندر سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ جمہو کی جو مرکزی عیدگاہ ہے وہاں پر ہوگا جہاں پر نماز عید اجتماعی طور پر ادا کی جائے گی بازاروں کی جہاں تک ہم بات کریں تو صورتحال ابتر نظر آ رہی ہے گہما گہمی وہ بلکل بھی نہیں ہے بازار بلکل تھنڈے پڑے ہیں انفلیشن یعنی جس طرح سے بازاروں کے اندر ریٹس کا انفلیٹ ہوا ہے یعنی ریٹس بڑھ چکی ہیں اور قوتی خرید کم ہو رہی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے جی انٹائر جمہو کشمیر اور دلی کی مارکٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس نوات کے اندر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مارکٹوں کے اندر وہ گہما گہمی عید پر نظر نہیں آ رہی ہے تو کل ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو ایک طرف سے کچھ حصے کے اندر کچھ دنیا بر کے اندر کچھ ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر آج عید الازحاب کی نماز ادا کی گئی ہے قربانی ادا کی جاری ہے اور دوسری طرف سے ایک حصہ ایسا ہے اور برسگیر کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر عید کی تیاریوں کے لیے کل کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کل صبح سے بعض اپتہ طور پر پہلے نماز اید ادا ہوگی اور اس کے بعد قربانی دینے کا سلسلہ بھی ہوگا تو اس طرح سے یہ فیسٹیول آف عید جو ہے بکرائی جیسے کہہ رہے ہیں اس کی تیاریاں اور اس کے حوالے سے خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی فیلال بڑی بات یہ ہے کہ حج کا رکنی عظم وقوف عرفہ جو ہے وہ بخیریت ادا ہو گیا ہے اور آج صبح سے رمی جمرات کا پہلا دن بھی ہے اور اس سلسلے میں قربانیوں کا سلسلہ بھی سعودی عرب اور ملعقہ علاقوں کے اندر شروع ہو گیا ہے ابھی تک کسی بھی ناخوچگوار واقع کی کوئی بھی اطلاع وہاں سے برامت نہیں ہے صبح کے کچھ مزید مناظر ہیں وہ بھی ذرا دکھا دیتے ہیں اور ساؤنڈ بائٹ کے ساتھ کیونکہ دنیا بھر کے اندر بشتر عرب ممالک جہاں پر عید منائی جاری ہے سنتید رہیمی کا سلسلہ بھی جاری ہے سنتید رہی ہے سنتید رہی ہے ممالک کی ایک ساتھ تصویریں ہم نے آپ کو بتائی لیکن جب بازاروں کی بات ہو رہی ہے جب مکشمیر کی بات بھی ہم نے کی کہ اس بار رونق مادوم ہے ماضی کی طرح کچھ ایک حصے جہاں پر خالی خالی نظر آ رہے ہیں جب مکشمیر کی ہو رہی ہے تو عید کے موقع پر اقتصادی بدھالی کا کئی لوگ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن فائننشل ٹرانزیکشنز کی جہاں تک بات ہے یا ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات ہے تو اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے اور جب مکشمیر بینک کے حوالے سے بھی کیونکہ جب مکشمیر بینک پر عام طور پر تیوہاروں پر جو دباو رہتا تھا پریشر کافی زیادہ رہتا تھا ڈیجیٹلائزیشن کے اس پروسس کے دوران تو وہ زیادہ مشکلات کا سبب بنتا تھا لیکن ایک نیا ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے اور یہ بینک ٹرانزیکشنز میں نیا ریکارڈ یونینٹ ایٹری میں ہے جو ابھی تک کے آداد و شمار سامنے آئے ہیں دو دنوں کے اندر تین سو کروڑ روپے کے قل ملاکر باون لاکھ کے آسپاس ٹرانزیکشنز کی جا چکی ہیں اور ڈیجیٹل بینکنگ پر زیادہ زور اس لیے یہ سلسلہ آج دن پر بھی شاید یہ تعداد ساڑھے تین سو کروڑ کے آسپاس جا سکتی یا اس سے بھی تجاوز کر سکتی ہے متلکہ افسرام کے مطابق کہ ستائیس چھبیس سے ستائیس جون کے درمیان باون لاکھ سے زیادہ ایٹی ایمز کے تھرو ٹرانزیکشنز ہوئی یعنی ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے جن لوگوں نے پیسے کا لیندین کیا تین ہزار کروڑ روپے جو کل ملاکر نکالے گئے چھبیس اور ستائیس کو یعنی پرسوں اور کل اور آج کے دن یہ جو ہے رقم اور بڑھ سکتی ہے ساڑھے تین لاکھ کے آسپاس جا سکتی ہے تھرو یو پی آئی جو یعنی جو موبائل کے ذریعے بینک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ کل ملاکر اس وقت تئیس لاکھ کے آسپاس رہی ہیں یا اس سے تجاوز کر گئی ہیں چار سو کروڑ یہی بنتی ہے ایم پی کے تھرو اکیس لاکھ کے آسپاس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ بینک حکام کے مطابق نیا ریکارڈ ہے تقریباً پندرہ سو تیس کروڑ روپے یہ بنتے ہیں ایٹی ایم کے ذریعے تقریباً چھ لاکھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تین سو بیس کروڑ کے آسپاس جو پیسہ ہے وہ نکالا گیا ہے تھرو ایٹی ایم مشین اور ای بینکنگ اور باقی جو سرویسز ہیں دو لاکھ کے آسپاس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں آٹھ سو کروڑ روپے اس کے ذریعے نکالا گیا ہے اور چھبیس ستائیس کے درمیان کل ملاکر یعنی یہ دوہزار تئیس کے پہلے ان دو دنوں میں اید کے پہلے دو دن میں تئیس لاکھ ٹرانزیکشنز جو ریکارڈ ہوئی ہیں جو تقریباً ایک اندازے کے مطابق تین ہزار کروڑ کے آسپاس بنتا ہے اور بینک کو کام کا ماننا ہے چونکہ ابھی کل اید ہے تو آج شام ہوتے ہی آرات بارہ مجھے تک کے آدادو شمار گینے جاتے ہیں شاید یہ جو رقمات ہیں وہ ساڑھے تین ہزار کروڑ کے آسپاس جا سکتی ہیں چلی اجناب بینک ٹرانزیکشن کس طریقے سے چل رہا ہے بازاروں کے اندر وہ رونک نہیں ہے تاجر اپنی طریقے سے پریشان ہے اور یہ مانا جرہا کہ جس طریقے سے بازاروں کے اندر ماحول بنا ہوا ہے اس سے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا اس پر ہماری بھی آج کی گہری نظر رہے گی کیونکہ اکثر ہم دیکھتے تھے کہ جب عرفے کا دن ہوتا تھا یعنی اید سے پہلے والا ایک دن ہوتا تھا تو بازار کچا کچ برے رہتے ہیں دکانوں کے اپنے اندر کافی بیڈ رہتی تھی آج کیا کچھ ماں ہوگا پورے دن آپ کو اپڈیٹ کریں بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا پانی کی کرتے ہیں اس پانی کی کرتے ہیں جو ان لگاتار پیتے ہیں اور محکم پی ایچی کی طرف سے ہمیں فراہم کیا جاتا ہے لیکن ایک نیا اعداد و شمار سامنے آیا ہے اور اس اعداد و شمار کے بعد یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے مالی بہران کا شکار پی ایچی دپارٹمنٹ ہو چکا ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جیسے آپ جل جیمن یا جل محکمہ بھی کہتے ہیں قریباً چودہ اشاریہ چار کرو روپیہ آؤٹسٹینڈنگ ہے سرکار کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس اور پرائیوٹ لوگوں کے پاس چودہ اشاریہ چار کرو روپیہ واجبال ادا ہے لیکن اس واجبال ادائیگی کے باوجود دی حکومتی سطح پر ڈیسیلٹنگ اور جو وارٹر ریزرویہ سے ان کی صفائی اور صاف شفاپ پانی گھروں تک پہنچانے کا کام لگاتار جاری ہے نئے کنیکشن بھی فراہم کیے جا رہے ہیں اور نئے کنیکشن دینے کی وجہ سے کچھ راہت اس محکمے کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے چودہ اشاریہ چار کرو روپیہ جو آؤٹسٹینڈنگ بتائی گئی ہے وارٹر ٹیکس کے حوالے سے جنویں سرکاری محکمیں ہیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اور جب آپ انڈیجولز اور دیگر لوگ ہیں یہ ساؤت کشمیر کی ہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جب ساؤت کشمیر کی ڈیٹیلز کو کھنگالتے ہیں جنوبی کشمیر کی ڈیٹیلز کو کھنگالتے ہیں تو اوفیشل ریکارڈز جو ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سات اشاریہ نو کرو روپیہ واجب الادہ ہے سرکار کے پاس دپارٹمنٹ کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس انفرادی افراد کے پاس پی ایچی ڈیوزن بجبیارہ انانتناک میں صرف ساؤت کشمیر کی آج بات رکھ رہا ہوں کیونکہ ایک آٹی آئی کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے جی کتنا رقم کس کے پاس ہے اور جب ہم بجبیارہ انانتناک کی بات کریں گے پی ایچی ڈیوزن کی تو سات اشارہ نو کرو روپیہ ہے اور اسی ڈیوزن کی جب ہم بات کرتے تو ڈیپارٹمنٹ نے جنریٹ کیا جی 71.5 لاکھ دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے درمیان یہ کہاں سے انہوں نے کیا جی ریونیو جنریٹ انہوں نے نئے پانی کے کنیکشن لگائے اور وہ نئے کنیکشن سال دوہزار بیس سال دوہزار اکیس اور سال دوہزار بائیس کے دوران کتنے لگائے آٹھ ہزار دو سو ستھر سے زیادہ وارٹر کنیکشن لگائے اور یہ پی ایچی ڈیوزن بج بیارہ کی یہ ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے جی ڈیپارٹمنٹ نے جب آپ پی ایچی ڈیوزن بج بیارہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے کی رقم انہوں نے لائی اور کتنا ان کا واجبولادہ ہے اس کے بعد ایک اور ڈیوزن ہے جی پی ایچی ڈیوزن شپیا تو وہاں پر جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ یہ بتائے گئے ہیں کہ سولہ اشاریہ سات چار لاکھ روپیہ جو ہے وہ واجبولادہ ہے اور یہ واجبولادہ ایک فرد کے پاس نہیں ہے ایک آدمی کے پاس نہیں ہے سیویلینز کے پاس نہیں ہے سرکار کے پاس بھی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس بھی ہے اور عام آدمیوں کے پاس بھی ہے جہاں جہاں پر سرکار کی پائپلائن جاتی ہے اور یہاں جب ہم بات کرتے ہیں جی پی ایچی ڈیوزن شپیاں کی تو یہاں پر بھی نئے کنیکشنز دیئے گئے ہیں تقریباً دوہزار چار سو سے زیادہ کنیکشن لگائے گئے پی ایچی ڈیوزن کے اندر اور سال دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے دور میان اور یہاں پر بھی انیس لاکھ کے قریب رقم جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ان نئے کنیکشنوں کے ذریعے سے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو کل ملا کر ایک اشاریہ سنتالیس ون پوائنٹ فور سیون کرو روپیا آؤٹسٹینڈنگ ہے جی دپارٹمنٹ کا پی ایچی ڈیوزن کی اندر اور جب ہم دیوزن وائز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو ساؤت کشمیر کے پاس بارہ اشاریہ چھے لاکھ ریکاوری ہے اور ایک اشاریہ تین چاگلاک کرو روپیا آؤٹسٹینڈنگ ہے مختلف انڈیز ویلس ورڈ دپارٹمنٹ کے پاس اور اوفیشل ڈیپارٹمنٹ ریپورٹ کو کھنگالنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ اونتی پورا ہو بجبیارا ہو شپیاں ہو یہاں پر ایک کسیر رکم جو ہے وہ واجب الادہ ہے تمام کے پاس اور جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو سسٹم چلے گا کیسے یعنی بجلی کا بل تو ہم رگلرلی بڑھ رہی ہیں پانی کا بل سال میں ایک بار آتا ہے اور اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے ایک بار لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کی ادائیگی ٹائم پر نہ ہو تو نظام کیسے چلے گا ایک سوال تو یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر گھر جل اور نل کا نعرہ حکومت کی طرف سے دیا گیا لیکن آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر نہ پینے کا پانی ہے اور نہ ہی نل لگائے گئے اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں نل تو لگائے گئے انہی نئیس کی موقع تات لیکن پانی کی فرامی ابھی تک بھی نہیں ہو رہی ہے ایک زمانہ تھا کشمیر کے اندر پانی ہر جگہ تھا جہاں آپ ہاتھ رکھتے وہاں آپ کو پانی پینے کا ملتا لیکن آج کے دن میں ندی نالے تو سوک ہی رہے ہیں لیکن قدرتی چشموں نے بھی اب پانی دینا بند کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے سوچئے گا اور آنے والے دنوں میں ہوگا کیا اس پر ذرا گوھر کیجئے گا چھوٹا سا بریک ہوگا جی یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سرکار نے ایک نیا حدف مقرر کیا ہے اور یہ حدف سال دوہزار تیس کے حوالے سے اس حدف کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ چور مقامی نہیں بل لوقامی ہے کہاں پر پکڑے گئے کیا کچھ کیا گیا ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے بعد